السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آپ نیک لوگوں سے دعاوں کے لئے کہتے ہیں نا کوئی عالم ہو کوئی نمازی ہو آپ کہتے ہیں ہمارے حق میں دعا فرما دیں میں آج آپ کو ایسے لوگ بتانے والا ہوں ایسی صفتیں بتلانے والا ہوں کہ جن بندوں کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں جن بندوں کی یہ عادت ہوتی ہے ان بندوں کے لئے کوئی عالم نہیں ان بندوں کے لئے کوئی نمازی نہیں ان بندوں کے لئے کوئی ولی نہیں بلکہ اللہ کی سب سے زیادہ مقرب ترین نورانی مخلوق جس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا یعنی فرشتے دعا کرتے ہیں کتنے خوش خسمت ہیں وہ لوگ جن کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے اور ہمارے حق میں بھی فرشتوں کی دعائیں قبول فرما لے اللہ ایسی عادتیں اور صفتیں ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ ہم بھی فرشتوں کی دعاوں کے حق دار منگ جائیں کون ہیں وہ لوگ جن کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں پہلے انسان وہ ہے جو باجماعت نماز کا انتظار کرنے والا ہے جو جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے انتظار کر رہا ہے جماعت کھڑی ہونے کا ایسے نمازی کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں حدیث پاک میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز پڑھنے کے لئے انتظار کرنے والے انسان کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں جس کے لئے فرشتے دعا کر دیں تو اس کے توبارے کے لئے آنے ہو گئے ہیں ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں اس لئے نمازی حضرات باجماعت نماز کا احتمان کریں اور باجماعت کے ساتھ ساتھ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا احتمان کیا کریں اس کے نتیجے میں اس کی وجہ سے اللہ فرشتوں کی دعاوں میں ہم کو شامل کر لے گا معمولی بات نہیں ہے کہ اگر فرشتوں کی دعائیں ہمیں مل جائیں ہم تو عالم نمازی اور نیک لوگوں کی دعاوں کے لئے ترس جاتے ہیں ان سے اپنی لئے دعا کراتے ہیں اور ہمیں ان عمال کی وجہ سے فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں تو ہمیں اگر فرشتوں کی دعا لینی ہیں تو اگلی صف میں نماز پڑھنے کا احتمان کرنا چاہیے ایسے ہی ایک حدیث میں صف کے دائیں جانب کھڑے ہونے کھڑے ہونے والوں کے لئے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں مسجد میں جو محراب اور ممبر ہوتا ہے جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب کی رائٹ سائٹ میں کھڑے ہونے والوں کے لئے فرشتے خصوصی دعا کرتے ہیں اس لئے اس کی بھی کوشش کیا کریں ایک روایت میں ہے کہ صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والوں کے لئے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں اس لئے صفوں کو درست کیا کریں اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ایک دوسرے سے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ فرشتوں کی دعاوں میں ہمارا حصہ ہو جائے اور فرشتوں کی دعا اللہ ہمارے حق میں قبول کر لے ایسی ایک روایت میں ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر یعنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہنے والوں کے لیے فرشتیں دعا کرتے ہیں اور کب تک کرتے ہیں جب تک وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے ایک آدمی نماز پڑھ کر اگر نماز کی جگہ بیٹھا رہے تو جب تک وہ وہاں سے اٹھ نہیں جاتا یا اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا اس وقت تک فرشتیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے خیر کی جانب توجہ دلانے کے لیے برائیوں سے روکنے کا جو لوگ ذریعہ بنتے ہیں فرشتیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ایک روایت میں ترمیزی کی روایت ہے مریضوں کی عیادت جو لوگ مریض کی مزاج پرسی کے لیے خیر صلی اللہ خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی فرشتیں دعا کرتے ہیں کتنے اعزاز اور اکرام کی بات ہے ان عبادات پر اللہ کی جانب سے کتنی فضیلتیں دی جا رہی ہیں اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے لیے فرشتیں دعا کرتے ہیں تو یہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کے لیے فرشتیں اللہ کی نورانی مخلوقات دعائیں کرتی ہیں اور جس کے لیے فرشتیں ہاتھ اٹھا دیں جس کے لیے فرشتیں دعا کہہ دیں اس کے تو پھر ساری بگڑی بن جائے گی ایسے ایک روایت میں کہ روزے کے لیے سہری کھانے والوں کے لیے بھی فرشتیں دعا کرتے ہیں جو انسان روزہ رکھنے کے لیے سہری کھاتا ہے فرشتیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں یہ وہ صفتیں ہیں یہ وہ انسان ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نورانی مخلوق کی دعا کے مستحق بنتے ہیں اور فرشتیں ان کے حق میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کے بیوڑا پار کر دے ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے ان کی تمام پریشانیوں کو ٹال دے ان کی مغفرت فرما کر عالی ترین مقام جنت میں نصیب کر دے تو جس کے لیے فرشتیں جن کی دعا اللہ کبھی ٹالتا نہیں جن کی بات کو اللہ اگنور اور نظر انداز نہیں کرتا بلکہ ہمیں شاہ سیریس لے کر ان کی بات فوری کی جاتی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کر دیں تو کوشش کریں ہم بھی ان بندوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے فرشتیں نورانی مخلوق دعا کر دیئے اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ہم س betrayed قطور دائم ل� کسی دیئے